بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہاں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی بیٹا انشاءاللہ ہم اپنے لیسن نمبر ایٹین کا آغاز کرتے ہیں جی بیٹا اپنے لیسن میں ہم نے انگل ان سٹینڈر پوزیشن اس کو ہم نے انڈیٹیل ڈسکس کیا تھا کہ انگل کی سٹینڈر پوزیشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے سیون پوائنٹ تھری آرٹیکل کا پارٹ نمبر ٹو کوارڈنٹس اور کوارڈنٹل اینگلز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پلین میں جب ہم ٹو میوچلی پرپینڈکولر لائنز ڈرو کرتے ہیں تو یہ لائنز پلین کو فور ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کوارڈنٹس کی پوزیشن آپ نے کس طرح لکھنی ہے فرس سیکنڈ تھرڈ کوارڈنٹ کیسے ہوگا آپ اس کو انٹی کلوک وائس ان کی پلیسمنٹ کریں گے تو کوارڈن نمبر ون دین کوارڈن نمبر ٹو کوارڈن نمبر تھری اور کوارڈن نمبر فور اس کے بعد پھر ہم نے کوارڈنٹل اینگلز ڈسکس کیے تھے دوز اینگلز which lie on positive on x-axis اور y-axis positive negative جو مرضی ہو x-axis یا y-axis پر کسی انگل کی terminal side lie کرے تو وہ انگلز کیا کلاتے ہیں کوارڈنٹل انگلز کلاتے ہیں تو کل ہم نے ڈسکس کیے تھے 90, 182, 70, 360 ڈگری because ان اینگلز کی terminal side lie کر رہی ہے x-axis پر یا y-axis پر تو یہ انگلز کیا کلائیں گے کوارڈنٹل انگلز کلائیں گے ٹھیک ہے بیٹا آج ہم ان ٹوپک سے related 7.3 ایکسسائز کا کوارڈن نمبر ٹو اور کوارڈن نمبر تھری ڈسکس کرتے ہیں جی بیٹا 7.3 ایکسسائز کوارڈنٹل ٹو ہے جی identify the closest کوارڈنٹل انگلز between which the following angles lies تو according to سمارٹس نے بس بیٹا کوارڈ نمبر ٹو کا part number one اور part number two ہمیں solve کرنا ہے اور similarly کوارڈنٹل ٹو write the closest کوارڈنٹل انگلز کوارڈنٹل ٹو میں بھی ہم نے closest کوارڈنٹل انگلز لکھنے ہیں between which the angles lies write your answer in radian mirror تو ٹو اور ٹو میں ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ کوارڈ نمبر ٹو میں ہمیں انگلز جو given ہے وہ degree measurement میں given ہے اور کوارڈنٹل ٹو میں جو ہمیں angles given ہیں وہ radian measurement میں given ہے اور ان کے answer ہم نے degree میں لکھنے ہیں اور کوارڈنٹل ٹو کے ان دونوں parts کے answer ہمیں radian میں لکھنے ہیں تو according to سمارٹس نے بس کوارڈنٹل ٹو کا part number one اور two اور کوارڈنٹل ٹو کا part number three اور four ہمیں solve کرنا ہے جی بیٹا اب ہم ان کو calculate کرتے ہیں جی بیٹا question number two کو ہم پہلے discuss کرتے ہیں جی identify the closest quadrantal angles which the following angles lies part number one 156 degree اس کو ہمیں اس کی closest quadrantal angles ہمیں لکھنے ہیں جی بیٹا x-axis y-axis ہم نے draw کیا یہاں سے ہم start کرتے ہیں 0 degree اور یہاں پہ 90 degree then 180 degree then 270 and 360 degree ٹھیک ہے جی quadrant number one two three and four quadrant number one two three and four اس طرح آپ نے ان quadrants کی numbering کر رہی ہیں 156 degree جی بیٹا دیکھئے 156 degree کس quadrant میں لائے کرے گا یہاں سے 0 سے start کرتے ہیں یہاں پہ ہم پہنچیں گے تو 90 degree اور اس کے بعد پھر next quadrant number two میں جائیں گے تو 156 degree اس quadrant number two میں لائے کر رہا ہے تو quadrant number two کے closest quadrental angles کون کون سے ہیں بیٹا جی 90 degree and 180 degree تو ہم اس کا answer لکھیں گے the closest quadrental angles are 90 degree and 180 degree ٹھیک ہے بیٹا جی اسی طرح question number two کا part number two three eighteen degree ٹھیک ہے بیٹا three eighteen degree دیکھتے ہم کس quadrant ملائی کر رہا ہے جی three eighteen degree یہاں پہ آگیا one eighty degree next time ninety add to two seventy degree next ninety add to three sixty degree ہمیں three eighteen degree check کر رہا ہے تو three eighteen degree بیٹا squadron number four ملائی کر رہا ہے ٹھیک ہے squadron number four closest quadrental angles closest quadrental angles are three eighteen degree closest quadrental angles کون کون سے ہوں گے two seventy and three sixty degree ٹھیک ہے بیٹا جی اب ہم question number three کو discuss کرتے ہیں question number three میں given ہے write the closest quadrental angles between which the angles lies write your answer in radian measure جی بیٹا اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے degree میں angle کی measurement for example 180 degree ہے تو اس کی radian میں measurement کیا ہوگی radian میں ہم اس کو کس form میں لکھیں گے اس کو پہلے discuss کر لیتے ہیں جی بیٹا آپ کے math کے notes کے page number sixteen پر یہ table بنا ہوا ہے some special angles in degree and radian اس table کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ 180 degree کی measurement radian میں کیا ہوتی ہے 180 degree that is equal to pi radian 90 degree is equal to pi by 2 radian 60 degree کی radian میں measurement کیا ہوگی pi by 3 45 degree کی radian میں measurement pi by 4 اور 30 degree کی radian میں pi 6 radian میں measurement کیا ہوگی 2 pi ہوگی ٹھیک ہے بیٹا اس table کو اچھی طرح concept کو clear کر لینا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف اگر آپ یہ بھی یاد کر لیتے ہیں 180 degrees equal to pi radian تو باقی angles بھی آپ calculate کر سکتے ہیں جی بیٹا اب ہم کوسر نمبر 3 3 اور part number 4 ہمیں solve کرنا ہے part number 3 میں بیٹا ہمیں angle given ہے minus pi by 4 negative ہے اور minus 3 pi by 4 part number 4 میں given ہے دونوں negative angles ہمیں given ہیں جی بیٹا minus pi by 4 کو پہلے ہم discuss کرتے ہیں اب یہ angle ہمیں negative given ہے تو جب ہم پہ rough work میں اپنا اس کو draw کریں گے تو ہم angle کی rotation clockwise consider کریں گے because when we rotate the angle in clockwise direction so the measurement in negative تو angles کی measurement negative میں ہوتی ہے جی بیٹا یہاں سے ہم zero سے start کرتے ہیں clockwise کیونکہ ہمیں minus pi by 4 کے closest square angle find out کر zero جب ہم یہاں پہ 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 آئے گا minus pi by two mean minus 90 degree یہاں پہ ہم پہ پہ آئے گا minus pi mean minus 180 next rotate کریں 90 degree rotate کریں گے تو ہمارے پہ آئے گا minus 3 pi by two mean minus 270 اور پھر جب ہماری one rotation complete ہوگی تو angle کی measurement clockwise direction میں کیا ہوگی minus 2 pi جی بیٹا minus pi by 4 ابھی ہم نے table میں چک کیا minus pi by 4 کتنے degree ہوتا ہے 45 degree ہوتا ہے یہاں سے ہم clockwise rotation start کریں گے تو 0 degree سے 90 degree تک پہنچیں گے 45 degree اس کے between line کرے گا تو minus pi by 4 کے closest quadrental angle کون کون سے ہوئے radian میں ہم میرے کرنا ہے تو کیا بنے گا 0 اور minus pi by 2 so the closest quadrental angles are 0 and minus pi by 2 ٹھیک ہے بیٹا جی part number 4 ہم اس کا discuss کرتے ہیں part number 4 میں given minus 3 pi by 4 minus 3 اور اگر minus کریں گے تو minus 135 ڈگری ہوگا جی اس کے close quadrental angle ہم چیک کر لیتے ہیں minus پہلے ہم چیک کریں کہ minus 135 ڈگری کہا لائے کر رہا جی جی بیٹا یہاں سے 0 سے start کریں گے جب ہم یہاں پہ پہ پہنچیں گے تو minus 90 آئے گا اور پھر next 98 کریں گے تو minus 180 so minus 90 اور minus 180 کے between یہاں پہ بائی لائے کر رہا ہے minus 135 ڈگری اور ریڈیل میں کیا بنے گا minus 3 pi by 4 تو closest quadrental angle چک کنے کون کون سے ہیں جی یہ دیکھئے minus pi by 2 اور minus pi یہ closest quadrental closest quadrental angles are minus pi by 2 and minus pi ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہوگی جی آپ کا قوصہ نمبر 2 اور قوصہ 3 کے ہم نے parts solve کر لیا اب بیٹا اپنی ڈاری آپ نوٹ کر لیجئے آج کی ڈاری آپ کی ہے exercise number 7.3 do قوصہ نمبر 2 and 3 کل انشاءاللہ ہم قوصہ نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ